بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان یہ ہماری بڑی خوشک سنتی ہے کہ آج ہم حضرت کلیانی کے قطبوں میں بیٹھے اس پرس کے حوالے سے آپ کو ایک بات عرض کروں جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں جو نہیں جانتے انجھے ذوق کے لئے کہ حضرت حافظ محمد شریف کانسا حضرت کلیانی کے مشکد کامل بڑے اقتصاد کے ساتھ کہ آپ نے اس پرس کا اعتمام بڑے ذوق سے کیا ہر چند کے باردائے حافظ سے کبھی بھی حضرت کلیانی کو مایوسی نہیں ہوئی اتنی شفقت اتنی ینایت اتنی مہربانی میرے خیال میں باپ اور بیٹے کے رشتے میں نہیں ہوتی جتنی میرے شیخ نے پیار کیا حضرت حافظ صاحب کے ساتھ اور حضرت حافظ صاحب نے جتنا پیار کیا حضرت کلیانی کو لیکن ادف کے حوالے سے جو میں ارز کروں کہ ایک زمانہ بھیت رہا تھا میرے شیخ کوئی کسک کھائے جا رہی تھی کہ یہاں کلیان میں اس کا انکار کیا جائے اس سے پہلے حضرت کلیانی کے زندگی کا دور تھوڑا سا مختلف تھا تو آپ کو پتہ ہے اعترام کسے کہتے ہیں ذرا سنیے گا کہ آپ کس بارگاہ میں بیٹھے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ چاہتے ہوئے بھی حضرت کلیانی کو اتنی ہمت نہ پڑی کہ وہ بارگاہ حافظ میں کچھ ارز کر سکیں اتنا بھی ارز کر سکیں کہ اے حضور کہ مجھے اجازت دیجئے کہ یہاں پہ آپ کے گمبت کا کام ہو یا اس کا انعقاد ہو اس کام کی غرض سے آپ نے اپنے دادا مرشد حضرت مدر علی شاہ صاحب جلالہ بادی ان کے پوتے کو یہاں دعوت دی کہ آپ آئیے اور میرے مرشد سے یہ اجازتیں کر دیجئے کہ یہاں پہ میں اس کا انعقاد کر سکتا اتنا اتکار ہونے کے باوجود اتک اور اتران کا یہ تقاضہ شاید آپ کو تھی اور نہ مل سکے اور ایک دفعہ حیزے کی بابا پہنی کلیام میں میرے شیخ حیات تھے لوگوں نے کہا حضور گرمی بہت زیادہ ہے حیزہ بڑے اپنے عروج کے ساتھ پھیلے گا یہاں پہ لوگ آئیں گے بیماری لے کر جائیں گے تو آپ نے کہا یار تمہیں کیا پتا ہو تم میرے آستانے کی نوبت کو رکھو چھت پر اور اس کو مارتے شروع کر دو اگر میرے اللہ نے چاہا تو جہاں جہاں تک یہ آواز جائے گی وہاں وہاں تک حیزے کی وبا ختم ہو جائے گی لوگوں نے کہا حضور یہ تو نوبت کی آواز تک بات ٹھیری لوگ تو بڑے دور سے آئیں گے تو اس مردِ قامل کے وہ الفاظ سنیے گا کہ یار جہاں جہاں تک نوبت کی آواز جائے وہ اقلی جگہ وہاں سے کوئی بات سنگی آگے بات چلا دے جہاں تک وہ بات پہنچے گی حیزے کی وبا دور ہو جائے گی اس پیار سے اس پرس کا نگاہ دھوتا تھا انیس سو سینٹس میں یہی رات تھی حضرتِ حافظ صاحب کا اُس شروع تھا آخری رات جوپن پر تھی بے دم کا کلام جا رہی تھا اور میرے شیخ نے رکس کر کر دکھایا کہ اعترامِ شیخ کیا ہوتا میں نے اپنے دادا سے سنا بڑے موتبر بزرگ موجود ہیں یہاں میرے دادا کے بھائی اور بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا کہ میرے شیخِ قامل نے دھائی گھنٹے اپنے روزہِ اندل کو رکھ کروایا یہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم زندہ ہیں جو نہیں مانتے یہ تب بھی زندہ ہے لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ جھون کر اگر گلے شاہ ناج کر اپنے مرشد کو منا سکتا ہے تو کلیامی اپنے مرشد کو منانے کے لیے بعد عزب سال بھی کچھ کر سکتا ہے یہ سب اس کے عزب سال اور یہ پیار آپ کو بات میں سناوں کہ تسامل کی دنیا میں یہ پیار کس کا نقش ہو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کلام کیا یہ باتیں کیا یہ شاعری کیا امیر خسرو بیٹھے ہیں مابو بیلہ ہی سامنے تو انہوں نے کیا کہا حفظ بدی ہر قوم راستر آئے مندینہ قبلہ گاہے من قبلہ راستر دن پر سب تک بلا ہے آپ نے کہا کہ کسی کا اپنا قبلہ کسی کا اپنا رستہ کوئی کسی سچائی پر کیا خسرو عالم نہیں تھے کیا خسرو کے پاس علم نہیں تھا کیا مابو بیلہ کے پاس علم نہیں تھا نہیں مابو بیلہ وہ ہے کہ وہ نظام و دین کہلایا ماں باپ نے جب نام رکھا تو نظام و دین جب باردہ فریض سے فیض یاد ہوا تو محفل شکن کہلایا جس باردہ میں بیٹھ کے مابو بیلہ ذکرِ الہی اور ہمت پیانتیا کرتے تھے اور ناک پیانتیا کرتے تھے بڑے بڑے عالم اس کے چلے جایا کرتے تھے وہ مابو بیلہ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ خسرو تم کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا بیٹا یہ اسی طرح کہا جاتا ہے مند کی برہ راست کرتم پر سمکت بلائے کہ اگر خسرو برکمنا کسی نے پوچھنا ہے تو اس ٹیڑی ٹوپی والے سے کوئی پوچھے اگر آپ لوگ میں حضوز ہوں تمہیں یہاں یہ بات کہہ دوں کہ مند کی بلائے راست کرتم پر سمکت فضل شاہ ہے کہ ہمیں اگر کی بلائے گا رستہ کوئی پتاتا ہے تو یہ بہت ذوق و مستی ہے میرے شیخ نے اپنی چپڑی کو ادھےڑ کر میرے شیخ نے اپنے جسم کو کٹ کر جس طرح خدا کی کتابوں میں اپنا نام لکھا کیا آج انایاتِ خدا ولدی ہم پہ نشابہ نہیں ہو رہی ہم مشرق نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ کی انایات میں شریک کرنے یہاں آئے ہیں ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں یہ دے وہ دے ہم یہ کہتے کہ آپ بس نظر کر ہم صرف ایک نظر کا سوال لے کے جو حاضر ہیں اور یہ نظر میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ میرے شیخ نے بھی کہا تھا کس کو حضرت شاہ سلمان طور سبیل کو باردہ فریق میں جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت شاہ سلمان طور سبیل عالم پیری میں تھے ضعیفی میں تھے یہ جو لکھا ہے نا باطنے صلح اکانی شاہ باز الام اکانی یہ میرے شیخ جوانی میں تھے جب شاہ سلمان طور سبیل نے یہ کتاب یہ لقب آپ کو دیا اور صرف ایک شہر پر حضرت شاہ سلمان طور سبیل نے پوچھا کسی کے لئے آیا بیٹا آپ نے کہا کسی کے لئے نہیں آیا میں آیا ہوں نظر کرتا بگر نیشہ مزرگی راہ منافی نیس میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ اگر خزانہ ہے مزرگی میں سے خزانہ ہے تو سب مقمی سے خزانہ ہے انایات کے سے اگر ایک نظر کر دیں تو بس کسی کا سوال نیکر حاضر کیوں سلمہ باچنی حشمت نظر حداث پر مو رہی کہ سلمہ علیہ السلام وہ پیغمبر خدا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر بادشاہی دی تھی لیکن جب وہ نظر کرنے پہ آئے تو اپنی رئیت میں نظر حداث پر مو رش ایک چھوٹی پہ بھی نظر رکھ لے تو اے سلمہ کونسوی میں تُس سے سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ خزانہ نظر میں سے مجھے نظر عدا کرتا اس سے زیادہ کا سوال لے کر نہیں آیا تو ایک بات یہاں ختمِ خاجگان ہو باردہِ شیخ ہو خانوادہِ زود علمیہ کا شہزادہ بیٹھا ہو اور میرے دادہ کی بات نہ ہو کیوں؟ کہ اگر کسی نے ذاتِ رب العالمین کے عشق کا اکس دیکھنا ہے تو وہ باردہِ شیخ فضل الدین دیکھیں اور جس نے اکسِ پتنے اور سافر فضل الدین دیکھنا ہے اس نے میرے دادہ کی زیارت کیا وہ میرے دادہ کی قبر کی زیارت کرتا سوائے آزی کے کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس سوائے اس کے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس ناز کا تو صرف اتنا کہ اس نے اپنی غلامی میں لے گیا وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یاد رکھو میں بیٹھ کے ارچ کر رہا ہوں کوئی مبالغہ یا جھوٹ نہیں کہہ رہا لیکن بیٹھے کہنے لے کہ بیٹا کوئی یہاں بھوکھا نہیں آتا کوئی یہاں تنگ نہیں آتا لوگ پیاس سے چکلی سے بھی روٹی کھاتے ہیں اگر اگر غلام نے تمہارے حصے میں یہ خدمت رکھ دی ہے تو لوگوں کی پلکوں سے دعائیں چھن لیا لوگوں کی زبان کی نوک سے دعائیں حاصل کرو تو میں اس لئے خدا نے یہاں بیٹھایا اگر اس سے زیادہ کی سوچ بھی ہے ہماری تو میں سمجھتا ہوں ہم حق کے خدمت نہیں ادا کرتا اس پڑی کی کفالت یہ ہے کہ آپ سے کیا چھپانا ایک ہمارا خاندان نہیں اس کلیان کا بچہ بچہ اس پڑی کی کفالت سے پل رہا ہے اور یہ کفالت ایک خطے پر محدود نہیں یہ انعیات تو عام کر دی گئی ہم جب جہاں پرس میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے فیضان کی امیقی کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں حشر تک یہ انعیات ہم پر جاری کرتے ہیں اگر آپ یہاں سے جائیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ صرف اتنا اگر آپ اس کی دولت عجب کی دولت نہیں لے کر جاتے ہیں تو باردہ فضل الدین سے آپ کچھ بھی نہیں لے کر جاتے ہیں یہ تو وہاں کا پروردہ ہے وہاں کا تربیت یافتہ ہے باردہ فرید میں چند لوگ سے گولروں میں لوگوں کا گزارہ تھا بیر کی جو پڑکیں بچتی ہیں ان پر جو لنگر کی پپش ہے آگ کی اس پہ لنگر پکا کرتا تھا وہ باردہ فرید تھی لیکن وہاں سے چند فیضیاب ہو کے کوئی کلین میں بیٹھا کوئی دلی میں بیٹھا کوئی ہانسی میں بیٹھا تو ایک عالم میں بات کر دیا اور اس عالم کا ایک حصہ ہے میرے شاید فضل ہوتی ہے یہ باردہیں سابر سے فیضیاب ہی نہیں فیضی نظر حاصل کرتے یہاں بیٹھے اور جتنا ادب اعترام اس حصی میں اپنے پیر و مرشد کا کیا وہ مستعجان فضان ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کو خاصا اپنے دلوں میں بسا لیں تو یقین جانئے یہوں میں حشق تک ہمیں کوئی کمی نہیں رہے گی کوئی محنوکی نہیں رہے گی اپنے دلوں کو درد کی کداز کی دولت سے مالا مال کریں کیوں اس دکانِ معرفت میں یہی ملتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی کسی اور چیز کی تمنہ کر کے آتا ہے تو وہ غلط دکان کرتا ہے یہاں سے آپ درد کداز سوز لے کر جائیں یہاں سے آپ خالی یہ نہ تکھیں کہ بارگاہ سابریت ہے یہ وہ جمالِ الہی کا حق سے ہیں کہ اگر یہ نظر کر دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے زمان میں وہ الفاظ نہیں کہ میں کچھ کہہ سکتا لیکن اپنے دادا کی طرف سے میں بارگاہ شیخ میں ایک چیز پیش کروں گا ذوق کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ صرف میرے دادا کی بات یا میری نہیں میں دنیا رشتداری میں اپنے دادا کی بات نہیں کرتا دنیا رشتداری اور چیز ہے فضل شاہ کا غلام ہونا اور چیز ہے خواہ حضرت اکلیامری کی نظر سینے میں دل ہے دل میں تمنائے یار ہو سینے میں دل ہے دن میں تمنائے یار ہے آئنا ہے جہاں وہیں آئنا دار ہے آئنا ہے جہاں وہیں آئنا دار ہے وہ ساتھں لیکھ جائیں دیکھ لیجیے یوں جانگا دعورِ محشق کے سامنے حشر کے دن کی بات ہاتھ ہاتھ میں تصویریں جاہے ہیں حضرتِ کلیامی میں قداز قلاب اب کچھ بھی پاس نہیں ہوگا اور آخری سمجھ کے ذوق کے ساتھ میرے ساتھ کچھ کہیے گا دامن کسی کا چھوٹے ہی محراج ہو گئے ہیں دامن ان کا چھوٹے ہی محراج ہو گئی مشتِ غبار مٹی آپ ہاتھ میں لیں اس کو مشتِ غبار کہتے ہیں یہ بگولے کے بھی دیکھیں آپ نے ہوا کے مشتِ غبار دوشِ ہوا پر سوار ہم مٹی کا وہ غبار ہیں کہ جب ان کے کہاندے پہ بیٹھے تو ہمارے نازو اتواری بدل گئے یہ وہ بات آئے جہاں سے پیزیابی حاصل کرنے کے لیے سوز چاہیے برد چاہیے گداز چاہیے عشق چاہیے باردہ فضل میں اگر صرف کچھ تھا تو صرف اتنا پاس سے نہیں میرے منیر اٹھائیے حضر پیر میرے نشاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود پاک پتن شریف میں دیکھا کہ حضرت کی ہٹیوں سے ترہ ترہ کی آواز نکلی اور حضرت نے اپنے ہاتھ سے وہ ٹھواری میں دونوں ہاتھ مارے ہائے میں سڑی گیاں ہائے میں بنی گیاں اور بات کیا تھی یہ بابا فرید کا نام سامنے تھا اور ہٹیوں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی یہ وہ باہرگاہ ہے ہاتھ اٹھائیے کہ اے رب پولیس رج اے پبردگارِ عالم اے مالکِ کل اے پالنے والے رب اگر آج تو نظرِ تفاعت لیے بیٹھا ہے میرے شیخ کے آستانے پر تو اپنے حبیبِ رحمت کے صدقے میں کسی کو یہاں سے معشوز نہ لگا اے رب پول عزت باردائے شیخ میں بیٹھا ہوں زبا میری ہے دل ان سب کے میرے ساتھ ہیں انتجاہ اتنی ہے کہ دلوں کی محرومیوں کو دور فرما دیں اے رب پول عزت پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دیں بے ہدایتوں کو ہدایت سے نواز دیں اے رب پول عزت بیماروں کو شفاہ عطا فرما دیں مالک آج ہم ہاتھ باندھے اپنی عرضیاں تیرے اس مقبول باردہ بندے کے سامنے پیش کر رہے ہیں مالک آج یہ دستخط کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں لیکن آیات و کرم تیرا ہے مالک ہمیں کسی کو بھی یہاں سے محروم نہ جانے دے گا تو کل عزت اے مالک اے کل کیا بار بار التجاہ کروں کیا بار بار عرض کروں دادا کا پسندیدہ شیر دلوں کو وصوصوں سے پاک کر دے دلوں کو وصوصوں سے پاک کر دے غلام سید لولاک کر دے مالک ہمیں اس در کی غلامی انائج فرما دے دل دیا ہے زباد ہی ہے تو ہمیں اپنی سرکار کی حمق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما یاد رکھئے کوئی بھی صوفی کوئی بھی بزرگ کوئی بھی بری نہیں بن سکتا جس کا ناتہ سرکار دو عالم کے ساتھ چھوٹنے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے مدینہ سے ہوایں آتی تھی اور سلام کر کے جاتی تھی اس بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کیجئے کہ ہماری التجاہیں وہی ہوایں لے کر جب جالیے رتر کو چومیں تو ان غلاموں کو یاد رکھ لیا جائے اے رب العصد جو ہمیں محشب تک کے لیے ارز ہے کہ ہمیں اٹھانا تو اپنی سرکار کے قدموں سے ہمیں وہاں پہچانے جائیں تو سرکار دو عالم کے امدی ہونے کے ناتے سے اگر تیرے سامنے پیش ہوں تو صرف اسی غلامی کے سب کے میں مالک اس آستانے کے فیض کو ہم فرما میرے شیخ کے آستانے یا نایات کو دنیا میں پھیلا دے مالک میرے شیخ کے مدارس کو گرندی اطاع فرما میرے شیخ کے مرشد کامل کے آستانے کی خیر فرما رب العزت پاکستان کی خیر فرما امت مسلمہ کی خیر فرما مالک ہماری زمان استعبن نہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکے جہاں تُنہیں بارانِ رحمت دے اپنی رحمت سے نوازا وہاں آج بارانِ رحمتِ خاص شیخ کے قدموں سے انائز فرما دے مالک خیر فرما دے کرو فرما دے و سل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی و نور ارشہی و زیرت فرشہی محمد اللہ علیہ و اصحاب اجمائین برحمت دے ایام مراحمی شکریہ دے شکریہ دے اللہ رب دے اللہ 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 موسیقی 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 دیتا ہے یہ سب دیتا کرم دیتا ہے میرے خانچا میری اوغاند کیا 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 ہے بھوکی تو میٹھا ڈب ceaseان میری گانچا میرا ڈب hasnka ہے مرے ڈب خادتا میری اوامات اکیسا ہے مرے ڈب خادتا میری اوامات� اکیسا ہے اکیتے میں کمرا کیا جان تیری کاجہ لے دکھانا میری یوگا حقیقت ہے کہ میں مجھے بھی نہیں ہوں 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 مجھے سب مجھے بھی نہیں ہوں موسیقی 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 کسی گا کے آن سے داندھے ہوں گا کسی گا کے آن سے داندھے انجلے لکھنا بھی ہو گیا کہ بنا ہوا ہے میرا کہ بنا ہوا ہے میرا کسی گا کے آن سے داندھے کہ بنا ہوا ہے میرا 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 موسیقی 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 موسیقی